اسلام علیکم ویورز مائیگرینٹ رسورس سینٹر کی طرف سے ہم آپ کو خوشان دید کرتے ہیں میرا نام حمید اللہ ہے آج اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ فریکونٹلی لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہاٹ لائن جو ہمارا نمبر ہے وہاں پہ تو اس پہ ہم دسکشن کریں گے تو میں نے کچھ سوال اپنے پاس لکھے ہیں جو کہ ہماری کلیک ہے ایم آر سی اسلامباد میں بطور کانسلر اپنی سرویسز دے رہی ہیں میڈم ایڈوکیٹ حافظہ ترم بشیر تو ان سے میں کچھ سوالات کروں گا کیونکہ پہلے جو سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں یا جو سب سے زیادہ ایشیوز جو آ رہے ہیں اس میں ہے فیک جوب ایڈویٹیزمنٹ کی اس میں یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اکثر فیک جوبز آ رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے سکیم ہو جاتے ہیں دو قد ہی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے ان سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ وٹس ایپ بھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں کچھ غیر لائسنسی آفتہ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ لائسنس یا ریجسٹر ایجنس کے ساتھ بھی کوئی اگر بیرنی ملک نوکری کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں تو اگر ان کی کوئی کمپلین ہو تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا میکینزم اس طرح کوئی موجود ہے یا نہیں ہے تو اس میں میں جو میرے یہ سوال میں نے اپنے پاس لکھا بھی ہوئے ہیں کہ فور اگزمپل کوئی بیرنی ملک جانے کا خواہش مند ہو وہ بیرنی ملک جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی دو قد ہی ہو جاتی ہے کوئی فراڈ ہو جاتا ہے یا جو نوکری ہوتی ہے اور نوکری نہیں ملتی اور چارجنگ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمپلین میکینزم بنے ہوئے ہے کہ وہ کہاں کہاں یا کن کے نداروں کے ساتھ کمپلین اس کے خلاف درج کرا سکتا ہے تینکیو حمید یہ آپ کا ایک بہت اہم سوال ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل سپیشلی فیس بوک اور ویٹس ایپ کے اوپر آپ کو اس طرح کا یہ ٹرینڈ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے میں میں پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ دیکھیں جی بھرتی کرنے والی ایجنسز دو طرح کی ہیں ایک وہ ہیں جن کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے اگر تو آپ ان کی اگینز کمپلین کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کیس ڈیٹیل اور سپورٹن ڈاکیمنٹس کے ساتھ آپ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ریپورٹ کریں گے اسی طرح سے اور مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو پروپر میکینزم کے ساتھ اس طرح کے مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ وہ بلے ایجنٹس ہیں جن کے پاس لائسنس موجود ہے اور اگر ان کے طرف سے کوئی فراؤڈ بغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے مختلف ادارے ہیں گورنمنٹ کے جن میں سب سے پیدے تو بیور آف امیگریشن اور آورسیز امکوائیمنٹ آ جاتا ہے پیڑ آپ کے پاس پروٹیکٹویٹ آف امیگرینٹ آفس کے ایکسیس ہوتی ہے وہاں پہ آپ کمپلین کروا سکتے ہیں آورسیز پاکستانیس کے لئے مختلف ممالک میں ایک کمیونٹی ویل فیر اٹاشیز بنائے گئے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فراؤڈ ہوتا ہے لیکی کانٹریکٹ بغیرہ کے اوپر ایٹ تایم آف کانٹریکٹ جو شرائط و زبابیت بتائے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پر جو مطلب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی سارا جو کانٹریکٹ اس کے اگینسٹ کام ہو رہے ہیں یا جو بیلیفیٹس ان کو بتائے گئے وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں سالریز کے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ کامل ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان گلف کانٹریز جو ہے یہ ٹرین بہت زیادہ ہے تو ایسے میں کمیونٹی ویل فیر اٹاشیز جو ہے وہاں پہ تاریونات کی گئے ہیں دن ویل فیر محتسب کا جو ہے محتسب سکریٹیریٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کا ایک کمپلینٹ سل بنایا گیا ہے وہاں پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں دن لازٹلی جو ہے امو پی اچارٹی جو مینسٹری اوورسیز پاکستانیز ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال میں یہ بیرنے ملک تائنات ہوتے ہیں بلکل جو اس میں دوسری بات ہے کہ یہ جو وہاں پہ مائگرنٹ ورکرز ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی لیگل کیسز ساوٹھوٹ کرتے ہیں جو میرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سوال میں تائنات کہاں پہ ہوتے ہیں اب وہاں پہ یہ کہاں پہ تائنات ہوتے ہیں جہاں سے ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتے ہیں بلکل یہ پاکستانی سے فارد خانی ہیں انبیسیز یا ہائی کمیشنز بنے میں کچھ کنٹریز میں تو وہاں پر جو ہے انکیسٹی ہوتی ہے وہاں سے آپ ان کو اپروچ ازیلی کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی جیسے کہ شروع میں بھی آپ نے ڈسکشن بتایا ہے او ایپیز کے بارے میں او ایپیز اوورسیز ایمپلائمنٹ پرموٹرز جس کو کہتے ہیں برتی ادارے جس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں اس میں آپ نے دو چیزیں ڈیفرنشیٹ کی کہ ایک غیر لائسنسی آفتہ ایجنٹ یا ہے کسی کو باہر بھیجا تو اس کے کیسی زمد ایف آئی اے کو ریفت کرتے ہیں لائسنسٹ کی اپنے ادارے بتا دیا ہے اب ہم آجاتے ہیں لائسنسٹ او ایپی کی طرف لائسنسٹ او ایپی کے پاس جاتا ہوں ان کی مختلف پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کے ادارے موجود ہیں تو اگر اس کے پاس جاتا ہوں اس کے طرح مجھے باہر جوب ملتی ہے تو وہ لازمی میرے سے اپنی سروسیز چارجز لے رہا ہوگا تو مجھے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان او ایپیز کے پاس جا کے بھی کہ ان کے ساتھ میں کنٹریکٹ کس طرح کروں ان کے اگر فیس میں ادائیگی کر رہا ہوں تو کیا وہ مجھے اور چارج تو نہیں کر رہے وہ میرے سے پیسے اسی طرح لے رہے ہیں نومینل چارجز ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ان کیس اگر وہ میرے ساتھ کوئی ایشو کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ سے پہلے کن کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے ان برتیداروں کے ساتھ یہ بہت اچھا سوال ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک ہم نے یہ لازمی دیکھ لینا ہے کہ بیورو آف ایمیگریشن سے تو یہ سب سے پہلے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ایجنٹ کا لائسنس نمبر آپ کو پتا ہو اور اس کی کہ وہ ویلیڈ لائسنس اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے دن آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ جوب آپ کو بتا رہا ہے آپ نے وہ جوب کو پرمیشن نمبر کے ساتھ آپ نے بیورو آف ایمیگریشن اور آورسیز ایمپوریمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے مہا پہ آپ نے سرچ کرنا ہے مہا سے جب آپ ویریفائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کانٹریکٹ کے جو شرائط و زوابیت ہیں جس میں کے مینلی جو ایشوز آتے ہیں جس میں نے پہلے بھی گزکس کیا کہ سالریز کی ہوتے ہیں اکاموڈیشن کی ہوتے ہیں دن آپ کے جو ٹرانسپورٹ کے ہیں میڈیکل کے ایشوز ہیں اور جو شرائط و زوابیت بتائے گئے ہیں کانٹریکٹ میں موجود ہیں وہ آپ نے اچھے سے پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو کانٹر ویریفائی بھی کروانا ہے پروٹیکٹویٹ آف ایمیگرنٹ کے آفیس ہے دن لازلی آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہے اگر آپ کو ان کو پیمنٹ بغیرہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ایلیمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ نے جو بھی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے یا جو بھی آپ کا موڈ آف پیمنٹ آپ نے ان سے ریسیٹ ضرور لینی ہے کوئی بھی ریسید ہوگی ریسید کے بغیر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن ان کے ساتھ لیندین کوئی بھی نہیں کرنا تینکیو سو مچ ویورز امید کرتا ہوں یہ دو جو ہم نے عام جو ایشیوز ہیں یا سوالات ہیں اس پہ ڈسکیشن کیے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی ہم آگے بھی آپ کے لئے اسی طرح معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اور یہ وہ قویسچنز ہیں جو لوگوں کی طرف سے جو مائگرنٹس ہیں جو بیرنے ملک جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں آ رہے ہوتے ہیں اور اسے کو ہم ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ دوبارہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گئے اس ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے لئے ایک سیپرٹ کنٹنٹ یا یہ دیولپ کر رہے ہوں گے فریقونٹلی آسک پیسچنز کا تو آج کے لئے یہ ہی ہے اور تینکیو سو مچ